صحیح مسلم شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجتماع میں جب جلوہ گر ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما اجلسکم صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدو علامہدان لدیننا ومن علینا بکا جواب کا خلاصہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے اکٹے ہو کر ایک ہی بات کر رہے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جلسنا ہم بیٹے ہیں ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں ونحمدو اس کی تعریف کر رہے ہیں کس بنیاد پر علامہدان لدیننا کیوں اس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی ومننا علینا بکا اور محبوب تجھے بیج کر ہم پہ کرم فرمایا یہ جلسہ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا تو باقاعدہ صحابہ سے حلف لیا کہ واقعی تم اتنے بڑے مقصد کے لیے اجتماع منعقد کیے ہوئے ہو تو حلف اٹھاؤ صحابہ نے حلف دیا الفاظ یہ تھے خدا کی قسم ہمارا آج کا اجتماع اسی غرض کے لیے ہے کہ ہم آپ کی آمد کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جس وقت حلف ہو گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اجتماع رب زلجلال کو اتنا پسند آیا ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے صدرہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے جبریل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اے فرش زمین پر مافلے میلاد منانے والو عرش بری پر رب تمہیں یاد کر رہا ہے یہ رسم نہیں رواج نہیں معمولی کار سواب نہیں اتنا بڑا کار سواب ہے اگر کوئی ریاق کے بغیر حلوس کے ساتھ اس میں جلوہ گر ہوتا ہے وہ فرش بھی ہوتا ہے اس انسان کا چرچہ عرش بھی ہوتا ہے خالق کائنات فرشتوں کے سامنے اس وقت جس بات پر فخر کر رہا تھا ایکزیکٹ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اس وقت عمل کیا تھا کیا وہ بدر میں تھے یا اہد میں تھے وہ خندق میں تھے یا ہنین میں تھے وہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے یا صفا مروہ میں ساج کر رہے تھے رب کعبہ کی قسم وہ یہ سارے کام کرتے رہے لیکن اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت نہ بدر میں تھے نہ اہد میں تھے نہ خندق میں تھے نہ ہنین میں تھے نہ حالت تواف میں تھے نہ حالت جہاد میں تھے بلکہ وہ تو مافلے میلاد میں تھے اور یہ واضح کر رہے تھے اے باد والو ہم بدر بھی جاتے ہیں اہد بھی جاتے ہیں خندق میں بھی جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں جہاد بھی کرتے ہیں مگر وقت نکال کے اپنے محبوب کو یاد بھی کرتے ہیں اس ادائے محبت کو مسلمانوں نے اس انداز میں آگے بڑھایا ہے کہ یہ حدیث جو بہکی نے شعب ایمان میں اس کو روایت کیا اور تبرانی نے موجم قبیر میں اس کا ذکر کیا اس انداز سے ادائے محبت یہ چلی اور آج دیکھو چودہ صدیوں بیٹھ چکی ہیں سپوت رب زلجلال کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے مولا تیرا کرم ہے کہ تُو نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہماری قسمت بھی جاگی ہوئی ہے مقدر سمر گئے ہیں اور اس پندروی سری میں بھی محراب دل کے اندر نور ایمان جگ مگا رہا ہے آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زیر سایہ اطاعت اور آپ کے اس وحسنہ پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس زندگی کی جو تلخیاں ہیں ان کو مٹھاس میں تبدیل کریں اور ہر طرف سیرت رسول علیہ السلام کے جھنڈے لہرائیں